اسلام علیکم ناظرین ڈراما سیریل بے لگام کی آنے والی اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ رمشاہ سب کچھ بھول گار اپنی زندگی میں آگے بڑھ چکی تھی اور شانی کے ساتھ بہت زیادہ خوش رہنے لگ گئی تھی اور شانی بھی رمشاہ سے پیار کرنے لگ گیا تھا دونوں کے بیچ دوریاں حتم ہو گئی تھی جب سے شانی نے یہ سنا تھا کہ رمشاہ ماں بننے والی ہے اس کے دل میں رمشاہ کے لیے جتنی بھی غلط غلط فہمیاں تھیں وہ ساری دور ہو گئی تھی اب وہ رمشاہ کے ساتھ ایک اچھی زندگی گزارنا چاہتا تھا لیکن علی سے ایسا ہونے نہیں دے رہی وہ جون جون رمشاہ کو خوش دیکھے گئی اسے یہ لگے گا کہ اگر وہ آج خوش نہیں تو صرف رمشاہ کی وجہ سے افنان کے دل میں آج بھی رمشاہ ہے اور وہ اگر آج اس کی زندگی میں خوشی نہیں ہے تو اس کی وجہ صرف رمشاہ ہے اس لیے وہ کبھی بھی رمشاہ کو خوش رہنے نہیں دے گی علی سے کا شب نہ صرف اس کا گھر تباہ کرتے گا بلکہ رمشاہ کی زندگی بھی اجیرن کرتے گا وہ شانی سے کہے گی کہ تمہاری بیوی رات کو میرے شہر کو کال کرتی ہے اور جب بھی موقع ملے ملنے کی کوشش کرتی ہے تم اپنی بیوی کو سمجھاؤ کہ وہ ایسا نہ کرے یہ سمجھ ساتھ ہی شانی غصے سے پاغل ہو جائے گا اور رمشاہ کو خوب سنائے گا ایون کہ ہو سکتا ہے تو وہ رمشاہ کو دکا بھی دے دے جس سے وہ گر کر اپنا بچہ بھی کھو دے اس طرح شانی کی غصے کی نظر اس کا بچہ بھی ہو جائے گا جب قاسم صاحب تو یہ ساری باتیں پتا چلیں گی تو وہ رمشاہ تو کسی صورت پر ادھرنے ہی رہنے دیں گے اور جب افنان تو یہ بات پتا چلیں گی کہ اس سارے فساد کے پیچھے علیزے کا ہاتھ ہے تو وہ بلکل بھی برداشت نہیں کرے گا علیزے یہ سب کرتے اپنے پیروں پر ہی کلہاڑی مارے گی اور اس طرح افنان ایک منٹ بھی نہیں لگائے گا علیزے کو چھوڑنے میں افنان تو پہلے ہی علیزے کی شاد کرنے کی عادت سے تانگا چکا ہے اسے بات بات پہ وزاختیں دینا پڑتی ہیں اس طرح علیزے رمشاہ کی زندگی عجیرن کرتے کرتے اپنا گھر بھی کھو دے گی اور افنان اسے طلاق دے دے گا اس طرح رمشاہ کی شادی افنان سے ہو جائے گی کون کون افنان اور رمشاہ کو ایک ساتھ دیکھنا چاہتا ہے کومنٹ سیکشن میں کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کرتے فارلی ٹیسٹ اپ ڈیٹ کانلی سبسکرائب میں چینل پاک ٹرام اپ ڈیٹس